برازل کے اندر امام نے الیکشن ہوئے اور وہاں پر جو بندہ ہار گئے بلسرین ہو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ داندلی ہوئی ہے اور اس کے جو بندے ہیں وہ نئی آنے والی حکومت کو ماننے کولا تیار نہیں ہیں اور آج وہ جو پارلیمنٹ ہے پھر جو ان کے کانگریس ہے پھر سپریم کورٹ ہے وہ وہاں پر تمام سرکاری بلنے کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے کیمپیٹل کے اوپر بندے ہیں یہ صرف یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے یہ اشارہ ہے ہمارے لیے کہ جب جب آپ عوام کی جو نمیدہ لوگ ہیں اگر ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے اور اپنے مرضی کے لوگ لائیں گے تو یہی اشر ہوگا یہاں پر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جو اشر آج تک ہو رہا ہے آٹا لوگوں کو ملنی رہا اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں جی ہم بجلی پچاس روپے آپ کریں تب آپ کو آپ کا جو پروگرام میں وہ بحال کریں گے پھر کل یہ ایک بات ہوئی کہ انہوں نے کہا آئی ایم ایف والوں نے وزیرات کو کال کی ہم آپ کو بحال کرتے ہیں پر ہم اور بعد میں آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ایکسپریس ٹریویون میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تردید کیا ہم نے تو کال ہی نہیں کی یار یہ اتنے جھوٹے ہیں آپ کو ضرورت کیا ہے اتنے بڑا جھوٹ بولنے گی آئی ایم ایف نے آپ کو کال کیے بھائی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ نے کال کرنی ہے اور آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں آپ بہت بڑی فلیں بھائی جہاں پر اتنی بہگائی ہو چکی ہے اور اوپر سے جو پیو پارٹی کے احمد محمود صاحب ہیں انہوں نے ایک بہترین مشورہ دیا ہے اس کے لئے بارہ کلیپنگ بڑھ دا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو روٹی ہے نا یہ جو پریجونٹ ہے یہ سو سو روپے میں کر دیا جائے تاکہ سخت فیصلے کریں اوہ بھائی تیری تو شوگر ملے چل رہی ہے تو یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو بیچارہ آم بندے کو فرق پڑ رہا ہیتنا اور یہ تجویز آپ کہاں تھے پی کتنی بیٹھے ہوتے آپ لوگ یہ جب تجویز دے رہے ہوتے ہیں اب کیا بھلا سو روپے یونٹ آپ بجلی کر دے گے اب یہ مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو چسکے آپ نے اور عذاب آم بندہ بھگتے اور آپ کو تو فرق نہیں پڑتا یہ آلیں اس جماعت کے جو روٹی قبر اور مکار کا نعرہ لگاتی ہے اور ان کے مشورے دے کے حکومت کو کیا کہیں اللہ خیر کرے